اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوں پھلی سب لوگ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جناب ویلکم بیک آپ کو میرے چینل مدھیا لائسٹائل میں اور یہاں پہ جناب کیا آ رہا ہے بلکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بیکنگ کی تیاری ہے اور ابھی میرے پاس آور نہیں ہے سو میں ابھی بتیلہ بیکر ہی ہوں اور یہاں پہ جناب میں نے بتیلے کو جو ہے نا وہ پریڈ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں تو برحال میں نے پریڈے کو پریڈ کیا اور میں بتاتی ہوں بھائی میں آج کے بنا رہی تھی اوریو کےک اور یہ جو ہے نا یہ والا کےک جو ہیں آج میں نے اپنے بیٹے چھوٹے والے بیٹے کے لیے بنایا تھا اور یہ چھوٹو سائی کےک تھا تو خیر سب سے پہلے میں نے جو تھا نا آئل لے کے تو اپنے سانچے کو جو تھا جو میرے پاس اس وقت آئلیبل تھا اسی کو میں نے گریس کر لیا تھا جو کوانٹی تھی اس کے حساب سے یہ بلکل فٹ سانچا تھا تو میں نے اسی کو سارا گریس کر لیا تھا آئل کے ساتھ محضورت ہے بھائی آج میں نے کیمرا تھوڑا سا نا اپسن ڈاؤن ہو رہا تھا کیونکہ میں نے نیا نا یہ گیٹٹ جو نا وہ خریدا تو اس کو میں نا تھوڑا سا چیک ویٹ تو کیا تھا لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہرہم نے سارا اس کو گریس کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں جو پیپر تھا وہ لگایا اس کو بھی میں نے گریس کر لیا اور کےک سے پہلے جو ہےنا بنا نا سا سانچا سب سے پہلے کریں یہاں پہ آ جاتے ہیں اوریو کیک پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لئے انگریڈین میں نے آج دو انڈے لیے تھے اس کے لئے اور ساتھ میں 50 گرام چینی تھی اور 50 گرام ہی جو تھا اس میں اوریو بسکٹ کو میں نے میش کر لیا تھا اور اس میں ہاف جو تھا نا کونٹی اوریو بسکٹ تھی رہا ہاف جو تھا وہ میدہ تھا اور ساتھ میں 2 ڈیو سپون جو اس میں آئل تھا اور ساتھ میں چند تین ڈروپس میں لیمن جوز کے ہوں گے اور تین ڈروپس میں ونیلا ایسنس کے ہوں گے مجھے ونیلا ایسنس بسکلی اس برینڈ کا پسند نہیں ہے ایمان سے سچ سے مجھے تو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے مجھے سمیل نہیں لگتی ہے روما نہیں لگتا بھئی اتنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے انڈے تھے ان کو میں نے باون میں شفٹ کیا اور یہ دیکھیں میں نے نیا 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 بھائی کیا تھا پرچیز کیا تھا میں نے نہیں لیا تھا یہ مجھے گفٹ ملا تھا تو میں اسی کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو ریویو دوں گی اور ساتھ میں کیک بنا کے بتاؤں گی کہ بھئی کتنا زبردست یہ ہے انڈ بیٹر ہے کتنا مزے کا اور بھائی فرس کلاس ہے تو یہ دیکھیں جی اتنی زبردست سپیر تھی بہت ہی زبردست دیکھیں بھائی پیچھے بیچھے ہیں اس کو وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ساتھ ساتھ دیکھوں گی میرا دیکھوں گا بھائی میں دیکھوں گی کہہ گئی ہوں انڈے جب فلفی ہو جائیں گے نا تھوڑی سے تو اس میں ایتیلی جو ہے نا وہ سا سا تھوڑ تھوڑی کر کے نمو میں ڈال دی جاؤں گی اور اس کے اتنا بیٹ کروں گی کہ آپ دیکھیں بلکل اس کا کلر جو ہے نا انڈوں کا بلکل وائٹ ہو جائے گا کریمی ہو جائے گا اور ایسے جیسے اس میں پیکس ہی آنی شروع ہو جائتی ہیں آپ دیکھیں اب یہ جو اس میں تھوڑ سے کرب کرب سے بن رہے ہیں نا اس میں پیک آ رہی ہے جب تک ایسے کریمی اور پیک ہی نانا ہو جائیں انڈے تب تک ہم نہ بیٹ کریں گے اور تقریباً میں نے اس کو نا چھے سے سات منٹ آئی تنک بیٹ کیا تھا میں نے ان کو اور اتنی ہی ان کو دے لگتی ہے اور یہ دیکھیں اتنے پیاری اتنے زبردستے ہو گئے تھے نا اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں میں اس کو بلکل نا ساتھ ساتھ چیک کرتی جا رہتی سپیشل سے میں نے تھوڑا تھوڑا سا جو سائیڈے کو لگا تھا وہ میں نے ساتھ ساتھ جو تھا نا کلنگ کر کے نا وہ ڈال دی جا رہی تھی کیونکہ میں جا رہی تھی کہ کوئی بھی جو اس کا رہ نہ جائے کہ بھئی تھوڑا سا بھی رہ گیا تو یہ دیکھیں اتنا زبردست کریمی ہے اور یہ بلکل ٹھیک سا ہو گیا تھا ہے جس کے بعد ہم نے اوائل جو تھا وہ میں نے ٹوٹے بس پون ایڈ کر دیا تھا اور اوائل کو میں نے جو تھا نا اس میں ڈال کے نا صرف ٹونٹی سیکنڈ کے لیے یا ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نا اگر آپ کو پتہ نہیں نا چل رہا ٹونٹی سیکنڈ کا تو آپ نا ون سے لے گے ٹھرٹی تک کاؤنٹ کر لیں وہ ٹھرٹی سیکنڈ ہو جائیں گے یہ ایک نا آسانہ ٹو ٹھری اور اس طرح سے ٹھرٹی تک کاؤنٹ کریں اور اتنی دیر تک آپ بیٹر کو چلا لیں اس سے زیادہ نہیں چلانا بس یہ دیکھیں جی سارا جو ہے نا وہ اس میں آئل جو ہے وہ بھی میں نے اس میں کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ساتھ میں ڈالیا تھا ونیلا ایسنس اور تین ڈاپس ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ڈالی ہوئی دیکھیں تین ڈاپس ہوتے میں اس میں لیمن کے ڈالے تھے کیونکہ جو انڈو کی سمیل ہوتی ہے وہ لیمن ایسنس ڈالے یا لیمن جو ہوسا وہ پھر اس میں بلکل بھی انڈو کی ہیک نہیں آتی اور ساتھ میں پھر میں نے ولینا ایسنس کے نا صرف تین ڈاپس میں نے ڈالے تھے اور وہ بھی نا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے ہی کوئی زیادہ ہے سب کی اپنی پر ہی وائی چوئس ہوتی ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں نہ تو مجھے ونیلا فلیور اچھا لگتا ہے اور نہ ہی مجھے ونیلا ایسنس اچھا لگتا ہے تو آپ کو اپنی اپنی پسند ہے آپ چاہیے کوئی بھی ایسنس ڈال دیتے ہیں فیل وقت میرے پاس تو یہی مجھے تو میں نے اس میں یہی ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے جو تھا نا اوڈیو کو پیک یہ یوز کیا تھا اس میں سے میں نے کریم جو تھی نا وہ الگ کر لی تھی اور میشر سے اس طرح میں نے اس کو سارا جو تھا کرش کر لیا تھا اور اس کو چھنی سے میں نے چھانکے جتنا بھی بھی وریک آٹے والا تھا مطلب بلکل جو آٹے کے جیسے ہو گیا تھا تو وہ میں نے کھا لیا تھا یہ بعد میں اس کے بچ گئے تھے تو اس کو میں نے لیدہ سے اس کا کسٹڈ بنانا تھا پر پور کرنے کے لیے تو وہ میں نے نہ رکھ لیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں اب جس کے باری آگئی ہے اب یہ دیکھیں جو اس کو میدے کے ساتھ میں نے نا آف آف قوانٹی میں جو تھا نا مکس کر لیا تھا مدر ٹونٹی فائف گرام جو تھا وہ اس میں اوڈیو کا تھا اور ٹونٹی فائف گرام جو تھا نا وہ اس میں میں نے ڈالا تھا میدہ ڈالا تھا اور بس اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے نا اس انڈوں کے بیٹر میں ڈالیں گے کہ کوئی انڈے کا بیٹر 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 نہیں چاہیے اور نہیں تو یہ جو انا سپونج جو انا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ بلکہ بنے گا نہیں اور یہ اتنا یہ نرم اور اتنا مزے کے بنا تھا نا یقین کریں ماری ٹرسٹ نہیں ہے آپ نا اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کی دیا گا مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں میں اس کو صرف کٹ اینڈ فولڈ کے طریقے سے نا اس کو میں ڈال لئی ہوں آپ چاہیے تو اس کو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہیے تو بھائی اس کو سپیچولے سے کر سکتے ہیں جو بھی زرے ہاتھوں سے نا بس یہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی وہ فولڈ ہو جاتا ہے اور دوسری جو ہمارا پنچہ نا وہ کھلا ہوتا ہے نا مطلب ہاتھوں کی فنگر کول کے کریں تو وہ بلکل ایکول سا جو ہوتا ہے نا وہ سارا بیٹر جو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بیٹر کو سارا مکس کر لیا ہے اب میں اس کو نا جو سانچا ہے نا مارا فولڈ جو ہے بھائی اس میں پور کروں گی اور سارا نے اس کو پھر ہمنا بیگ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور بس آرام سے ہلکی ہاتھوں سے بھائی کرنا ہے یہ نہیں ہے ہبر دبر نہیں بچانی کوئی جلدی نہیں بچانی کیک جو ہے نا وہ بڑے پیار والی ریسپی ہوتی ہے جتنے پیار سے اور جتنے مان سے محبت سے ہم کیک بنائیں گے نا اترا ہی یہ زبردست اور ڈیلیشیس بنے گا بلکہ بہت ہی مزا آنے والا ہے بھائی ٹی کے ساتھ تو میں نے یہ پتی لے کر ڈکن تو اٹھا نہیں بھول گئی تھی تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ڈکن دیا تھا ہم نے اس کو کور کر لیا اور ڈکن کے اوپر نہ ہم کوئی بھاری چیزیں رکھ رہیں گے تاکہ اس کے جو ہے نا وہ اندر سے ہیڑ جو ہے نا وہ باہر نہ آئے اب یہ جو رومیننگ جو تھا مطلب اور یہ پسکر کا جو رہ گیا تھا باکی والا اور ساتھ میں جو اس کی کریم تھی وہ میں نے ڈالا تھا اور اس میں نا اس میں میں تھوڑا سا دھوڑ ڈالے تھا اس میں سے 3 victorious ones میںii تھی اس میں ڈالا تھا اور 1 tea spoon نے اس میں کوفلال دیا اور ساتھ میں 1 ٹیوس پون اس میں میں نے ڈالستے ہیں اور یہ ایک میں نے一個 کسٹر ڈائپ بنا لیا مطلب ایک میں نے اس کو پور کرنے کے لیے تھوڑا سا فلاور دینے کے لیے میں نے اس کو بنا لیا تھا کیونکہ فیتھال اس وقت میرے پاس ڈو چوکلٹ 살 کی نا وہ میں پاس ڈیسے والے پر نہیں تھیں تو میں نے کہا ہے اس سے یہ جو جو گارو سینہ从ینہ گناسب تھی بنا لیتے ہیں اس کو گناہ تو نہیں کسٹڈی کہہ سکتے ہیں اچھا دی تو چلیے جو آج کا پروڈک ہے نا جس کا ہم نے ریویو کرنا تھا وہ یہ ہے اور یہ بھئی آج کے سٹار پروڈک ہے بھی یا نہیں بھی اس کو خریدنا ورثی ٹپی ہوگا کہ نہیں چلیں جی چلتے ہیں اس پروڈک کی طرف اور ریویو کرتے ہیں ہم اس کا تو یہ دیکھے دی یہ اس طرح کے پیکنگ میں مجھے رسیب ہوئی تھی اور میں نے اس کو انسٹراغرام کے ایک پیج ورساک اونلین کے سمتنگ کا نام تھا ان کا جو میں اس کا پیج ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور چلیں جس کو انبوکس کرتے ہیں اس کو میں دوسری طرف سے انبوکس کرنے لگے پھر میں نے کہا چلو میں اپنی تھوڑا سیاں کلیز تمہار کرلوں اور اس کو دوسری سائر سے انبوکس کرتے ہوں اور دیکھیں یہ سب سے پہلے اس کے جو مین پارٹ مطلب کہ اس کی جو مشین ہے نا جو ہینڈ مکسر ہے وہ سب سے پہلے اس کی باڈی آگئی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کو یہ ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھی تھی میں نے کہا چلو ساتھ میں نے میں اس کا ریویو کروں گی اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی انبوکسنگ کی وڈیو بھی ریکارڈ کر کے رکھ لی تھی اور یہ اس کی باڈی ہے جو کہ کافی اچھی ہے کافی مضبوط بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے اوپر دیکھیں پانچ لیول ہیں اس کی سپیڈ کے اور یہ دیکھیں زیرو سے لے کے مطلب کہ زیرو سے لے کے فائف تک اس کے سپیڈ کے لیول ہیں اور ساتھ میں یہ اس کا جو ہے نا ٹربو بٹن ہے ٹربو سپیڈ ہے جو اس کی اور یہ اجیکٹ کا جو ہے نا وہ بٹن ہے تو چلیں جی اب یہ اس کی اسیسریز دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں یہ ہمیں دو دو میکر والے ملے ہوئے تھے اور جس سے بھئی ہم دو بھی بنا سکتے ہیں مطلب کوئی آٹا گون سکتے ہیں یا پیزا کے ڈو بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ دو وسکر تھے ہم اس سے کافی بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا کام تو بھئی اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ تو کیک بنانے گیا وہ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کیک بنانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ ساتھ میں اس کا ورنٹی کارڈ بھی ملا تھا بھئی واجی واب ورنٹی کارڈ بھی آتا پاکستان میں کسی چیز کی ورنٹی نہیں ہے اور ساتھ میں یہ اس کا مینول تھا جو مطلب اس کی انسٹرکشن وغیرہ تھا مینول کہہ رہی ہوں انسٹرکشن پیپر تھے ساتھ میں جو کہ بلکل چائنیز زبان تھی بھئی مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو نہ سنبھال کے رکھ دیا تھا کہ بھئی میں آپ سے شیئر کروں گی ہے تو بھئی یہ جو اس کے ساتھ نے یہ فولیس کی اسیسریز تھی ایک میں نے منگوائی تھی اور ایک میں نے منگوائی تھی اور یہ دیکھیں یہ اس کا جو پلگ ہے وہ ہے اور اس کے پلگ کے اوپر بھئی کور بھی ہے شابہ 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 بہت اچھی بھئی مشین ہے اب بوجھے بھئی یہ چیزوں بڑی اچھی لگی تھی اس کے جو پلگ کے اوپر کور بنے ہوئے تھے تو ہے جی چلے چلتے ہیں جی اس کی سپیڈ کی طرح بلکہ میں سب سے پہلے نا اس کو ساری اسیسریز لگا رہا ہے جو نا وہ میں نے اٹھا لی تھی میں اس کے اندر انسٹ کر رہی تھی اس کے اندر اس کو میں پلگ ان کر رہی تھی اور میں اس کو آپ کو چلا کر دکھاتی ہوں اس کی سپیڈ لگا لیول بھئی کمال ہے بہت ہی زبردست اور اچھی پروڈک ہے اور یہ دیکھیں جو میں آپ کو پہلے دکھا رہی کہ پلگ کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا کور بناوا ہے یہ جی ہم نے پلگ ان کیا تھا اور سوچ چون کیا تھا اور صاحبے میں آپ کو اس کی سپیڈ چیک کرواتی ہوں سارے اور ایک جو جو نا ہم جب لگائیں تو پہی پتا چلتا ہے ہماری مشین آن ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کے پر لائٹ جو ہے نا وہ شو کرتی ہے کہ بھئی جو اس کے اندر لائٹ ہے وہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا یہ فین بھی لگا ہو ہے کہ پتا چلے گا کہ بھئی اس کی نا جو ہوا وغیرہ نا جو اتنی بھی گرم ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے اور یہ گرم نہیں ہوتی یہ بھئی ہے اور مشین تھوڑی سے نا وزنی ہے مطلب کہ ہنڈ میں ہاتھوں میں پکڑے نا تو بھئی ہاں جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں تھوڑے سے لیکن اس کو ہم نا ڈس ایڈوانٹیج میں ہم بلکل بھی نہیں کہیں گے اور یہ دیکھیں بھئی اتنی زبردست یہ چلتی ہے بہت ہی کمال اس کے سپیڈ تو بھئی بہت ہی کمال ہے یہ 300 وارڈ ہے تو جس کی سیلنگ پرائز ہے نا وہ فوٹے سکس انڈرڈ ہے مطلب کہ چھالیس سو بھئی آج کل بڑی مہنگائے ہوگئے چھالیس سو بھی بڑے نیاب ہو گئے ہیں تو چھالیس سو اس کی پرائز ہے 300 میں نے اس کی ڈیس سے بھی پی کی تھی پورے پانچہ سار میں نا یہ مشین جو ہے نا وہ پڑ گئی تھی ہمیں اور یہ دیکھیں اتنی پیاری ہو بات کر لیتے ہیں بھئی اب یہ ورث رٹ ہے بھی کہ نہیں بھئی میری طرف سے یہ 100% جو ہے نا آپ خریج سکتے ہیں اتنی زبردست اور اتنی بہت زبردست کمال مشین ہے 300 وارڈ والی ہے مطلب کہ اس کی سپیڈ لیول بہت ہی ہے اچھی ہے بہت سپیڈ اچھی ہے مطلب کہ اتنی جلدی بیٹ کرتی ہے ہنڈے اتنی جلدی فلفی ہو گئے تھے اور میں یہ ریویو سات آٹھ دفعہ میں نے اس کو مشین کو یوز کیا تھا اور پھر میں دے رہی ہوں یہ نہیں کہ میں نے بس ہی آج ہی سارا کیک بنایا تھا تو اس وجہ سے میں آج ہی ریویو دے رہی ہوں تو آپ نے اس کو بہی خریج سکتے ہیں میں پیچ پر جو ہے نا وہ نیچے ٹیک کر دوں گی اور منشن بھی کر دوں گی آپ نے ضرور چیک کیجئے گا اور اسی دوران جناب ہمارا کیک جو تھا وہ بیگ ہو کے بلکل ریڈی ہو گیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا سٹک جو ہے نا وہ بلکل خالی آ رہی تھی اور اتنا یہ زبردست اور فلفی اور سپونجی بنا تھا نا جاریدار کے بہت ہی زبردست تھا اور اتنی دیر میں ہمارا جو کسٹرڈ جو تھا نا وہ میں نے مول کے ریڈی ہو گیا ہوا تھا اور چھوٹا بچہ جو ہے تھا نا وہ ہمارا بلکل بھی آرام نہیں کر رہا تھا اس کو بس تو یہ ہی تھا کہ بھئی فٹا ورڈ سے ماما نے کیک بیگ کر لی ہے بس اس کو پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے تو میں نے فٹا ورڈ سے کھالو اس نے کیک کو تھنڈا بھی نہیں ہونے دیا تو میں نے فٹا ورڈ سے اس کو پیٹ میں جو تھا وہ اس کو رکھا تھا اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروانے کے لیے دکھا رہی ہیں دیکھیں کس قدر نرم اور سوفٹ اور اتنا زبردست جالیدار بنا تھا بہت ہی اچھا بنا تھا بس اب جی ہم اس کے اوپر جو کسٹرڈ پور کریں گی اور اتنا ساتھ میں نے کہنا ہی بھول گی تھی بھئی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا بھئی جو جو میرے چینل پہ آیا ہے نئے ہیں وہ مجھے ضرور سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو بس یہ جو ہے نا ساتھ میں ایک ریو تھا اور ساتھ میں کے ایک ریسپی تھی اور بس جسی کے ساتھ جناب مجھے جو نا ہم ملیں گے نیکسٹ والے ویلوگ میں اور مجھے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اپنے گھروں میں اور بس سب کے لئے دعائیں ہیں اچھی چیزی اور یہاں بھی جو ہے نا وہ میں کیک جو ہے نا وہ ساسا میں نے کہا چلو کٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کس قدر سوفٹ جو ہے نا وہ کیک ہمارا بنا ہوا تھا تو یہ دیکھیں اتنا زبردست یہ بھی گرم ہی تھا تو بس میرے بیٹے کے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو سبر نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا چلو بھئی بھئی ہم بچہ ہے تو وہ پھر اس کو دے دیتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر جالی دار بنا ہوا ہے اور کس قدر اچھا بنا ہوا ہے اس کا کسٹر جو تھا وہ تو بھائی کمال ہی بنا ہوا تھا بڑا مزا آیا تھا اس کے ساتھ تو جناب آپ چلتے ہیں ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ